ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بارہ اماموں کا تذکرہ کریں گے یہ بارہ امام کون ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کا تعلق کس خاندان سے ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور ان بارہ اماموں کی سیرت و کردار پر بھی روشنی ڈالیں گے ناظرین بارہ اماموں کے بارے میں اہل تشریح کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان مبارک ہستیوں کا کیا مقام و عقیدہ ہے اس پر بھی بات کریں گے ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بارہ شخصیات ہمارے محترم اور بزرگ ہیں اور عالی نسبت سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ان کا عدب و احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک ہستیوں کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو ان مبارک ہستیوں کے نام بتاتے ہیں جن کو اہل تشریع اپنا امام مانتے ہیں ان مبارک ہستیوں کے نام بتانے کے بعد آپ کو ہر شخصیت کے سیرت و کردار کے بارے میں تفصیل ہی بتائیں گے یہ بارہ نام ملحظہ فرمائیں ناظرین سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلفہ راشتین میں چوتھے خلیفہ ہیں ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے البتہ مختصر الفاظ میں آپ کو ان کی زندگی کے حوال بتاتے ہیں ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور لقب حیدر ہے آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے آپ کی پیدائش تیرہ رجب جمعہ کے دن مکہ میں ہوئی کم سینی میں بعض وجو کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آگئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے دس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بوتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی ابتدائی عمر سے ہی حضور سے ازحد زیادہ محبت کرتے تھے جب کوہ سفہ پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو اس وقت عمر میں صرف پندرہ سال کے تھے کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے عشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں تہم آپ کا باور دست و بازو بنوں گا جس وقت آپ کی عمر بائیس سال کی تھی آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے لیے نکل گئے اس کے تین دن بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اس میں آپ نے جو مظہرہ کیا اور جو کارہائے نمائی انجام دیئے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہلِ بیعت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تو اس کا آپ کو بہت کلک ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو حرون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا ناظرین حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو معمور فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مار کے سر کیے اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو شہید کر دیا آپ کا انتقال چالیس ہجری میں ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کل چار سال نو مہینے حکومت کر سکے ناظرین اب بات کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جن کو اہل تشریح اپنا دوسرا امام مانتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پندرہ رمضان تین ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں آئے سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر سہن علی المرتضی اور فاطمہ زہرہ میں تشریف لائے رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رہلت فرماتے رہے تھے تو مشرقین تانے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا مشرقین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کسرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور اکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ یعنی امام حسن حسین کو قرار دیا گیا اور یہی وجہ کہ جب بھی اہل بیعت کا تذکرہ آتا ہے تو سر فیرست خاندان فاطمی کا ذکر ہوتا ہے اسی حوالے سے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے یعنی سوائے اولاد فاطمہ کے ناظرین یاد رہے کہ نساری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لئے بھی رسول خدا امام حسن وحسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے تھے جس پر قرآن کی آیت بھی گواہ ہے بہار الانور میں ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائدہ بچے کو آگوش میں لے کر پیار کیا اپنی زبان ان کے موں میں دے دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوسنے لگے اس کے بعد آپ نے دعا کی خدایہ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا ولادت کے ساتھویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے حقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڑوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا امیر المومنین نے ارز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں چند ہی لمحوں کے بعد جبریل پیغمبر کی خدمت میں وہی لے کر آگئے اور کہا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے ناظرین ماہرین علم الانصاب بیان کرتے ہیں خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موصوم نہ ہوا تھا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائے جا سکتا ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشادہ کرنے کے لئے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کو زمین پر بٹلایا پھر نماز کے باسطے تکبیر فرمائی آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحب زادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں پھر میں سجدے میں چلا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑاؤں اور ان کی مراد سبحان اللہ کیا شان اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی کہ جن کو آغوش رسول میں پرورش پانے کی سعادت نصیب ہوئی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار نصیب ہوا حضرت بیرا بن عازف سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو اپنے مبارک کندے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما بخاری اور مسلم میں ہیں ایک اور مقام پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا فضائلال صحابہ میں ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیعت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے فرمایا حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بولاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں ناظرین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنی وراست میں سے کچھ عطا فرمائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے یاد رہے کہ انبیاء کی وراست دنیا نہیں ہوتی بلکہ دین ہوا کرتی ہے اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے ناظرین یہ تھے چند مناقب و فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سات سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگوش محبت میں پرورش پائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جو حضرت فاطمہ زہرہ کی شہادت سے تین سے چھے مہینے پہلے ہوئی آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آگئے تھے فرزند رسول امام حسن مشتبہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئے تقریباً چھہ ماہ تک آپ نے امور مملکت کا نظم و نسک سنبھالا آپ کا احد بھی خلفہ راشتین میں شمار کیا جاتا ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد بے مثل زاہد افضل ترین عالم تھے آپ نے جب بھی حج فرمایا پہدل فرمایا کبھی کبھی پابرہنہ حج کے لئے جاتے تھے آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کرتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو بید کی مثل کانپنے لگتے تھے ناظرین روایت کے مطابق امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 21 رمضان کو شہادت پائی اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد قائص ابن سعید بن عبادہ انساری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد چالیس ہزار تھی یہ واقعہ 21 رمضان چالیس ہجری یوم جمعہ کا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی سب نے انتہائی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ بیعت کی آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی تھی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنی ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی سب نے اس شرط کو قبول کر لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دین خدا کی سر بلندی فتن و فساد کا سر کچلنے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارہ تھا اسی لیے جادہ بنت اشحس کو انام و اکرام کا لالش دے کر نواسہ رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ناظرین رسول کے پیارے نواسہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائیس سفر پچاس ہجری کو جامع شہادت نوش کیا اور جنت البقی میں مدفون ہوئے ناظرین یہ تھا تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کا اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا جن کو اہل تشیع اپنا تیسرا امام مانتے ہیں یاد ریکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے چھوٹے بھائی ہیں پانچ شابان سن چار ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے بے شمار کمالات و فضائل ہیں اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور جو حسین سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے ناظرین یاد رہے کہ حضرت حسین نے بچپن میں اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدہ فاطمت زہرہ کے آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال زہد و تقوی شجاعت و بہادری سخاوت رحمدلی آلہ اخلاق اور دیگر محاصن خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے آپ کے والد ماجد امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ اور سیدنا حضرت حسین قدموں سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور آپ کے حسن و جمال کی اکاسی کرتے تھے اسی مشابہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر فقط جسم کے ظاہری آزادہ کی محدود نہ تھا بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی عمدہ و صاف کا کامل مظہر تھے آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ترمزیم ہیں ناظرین جناب محمد رسول اللہ کو اپنی لادل حسین سے بے پناہ محبت تھی آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے سینہ مبارک سے لگاتے کاندھے مبارک پر اٹھاتے کمر مبارک پر بٹھا کر پھراتے نماز میں سجدے کی حالت میں اگر حضرت حسین آپ کی پیٹ مبارک پر سوار ہو جاتے تو نہ انہیں کبھی ڈانٹتے نہ ناراضگی کا اظہار فرماتے بلکہ سجدے کو طول کر دیا کرتے یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے الہدہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی حضرت حسین کے ہونٹوں کو بوسا دیتے تو کبھی رکسار کو چومتے آپ کا اپنے نوازوں سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اور ناظرین حضرت حسین کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ حضرت حسین کو اپنے کندے مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی منظر دیکھ کر بولے اے بچے تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا سوار بھی تو کتنا بہترین ہے تیرمزی شریف میں ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسمت و طہارت کا مجسمہ تھے آپ کی عبادت زہد سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے عبادت گزاری کی حالت تھی کہ آپ شب زندہ دار اور سوائے ایام ممنوع کے ہمیشہ روزہ سے ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے فرماتے اور حج بھی بکسرت کرتے ایک روایت کے مطابق آپ نے پچیس حج پیدل فرمائے آپ کی مجالس وقار و مطانت کا حسین مرکع اور آپ کی گفتگو علم و حکمت اور فساحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی لوگ آپ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ رضی اللہ عنہ میں سخاوت اور شجاعت کے صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمائی پایا کہ فرمایا حسین میں میری سخاوت اور میری جرت ہے یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا بعض دفعہ خود ضرورت مندوں کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرتے غلام اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سابرتاؤ کرتے تھے ذرا ذرا سی بات پر آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے آپ کے علمی کاملات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا آپ کی دعاوں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایسار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے ناظرین جب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی داستان دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن اور ان کے فضائل و منعقت کے حوالے سے فضائل ملحظہ کیے آپ کچھ تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کردار اور عصاف کے صحیح معنوں میں اکاسی کرتی ہے ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی حضرت علی حضرت فاطمت الزہرہ اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانسار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگیہ میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہائیت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہائے جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی اپنی زبان مبارک سے فرما دی تھی اور کئی احادیث اس حوالے سے منقول ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں چند روایات ملحصہ فرمائیں حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگتار آنسو بہ رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں واپ آپ پر قربانو یہ کیا حال ہے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل رحم اللہ آئے اور انہیں خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس فرزند کو شہید کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر حضرت جبریل علیہ وسلم میرے پاس اس کی شہادتگاہ کی سرخ مٹی بھی لائے مشکات شریف میں ہیں ناظرین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لائے جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی سوائے کہ مہرکہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں ہے ناظرین یہ تھی چند روایت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کے حوالے سے اس مقام کے حوالے سے جو آپ کی جائے شہادت تھی جہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا ناظرین امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے خدا میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو کوئی حسن حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آل و اولاد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے ناظرین اب ذکر کرتے ہیں حضرت محمد باقر رحم اللہ کا جو اہل تشریع کے پانچوے امام ہیں آپ حضرت زین العابدین رحم اللہ کے بیٹے ہیں آپ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں یعنی آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سفر کے مہینہ میں ستاون ہجری کو ہوئی آپ کا مبارک نام محمد کنیت ابو جعفر اور القابات باقر شاکر اور حادی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادیں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو باقر کہنے کی وجہ اس سوائق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ باقر الارض زمین پھارنے اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے لہذا آپ کو باقر کہا گیا روایت کے مطابق حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے چار صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھی اور ایک کول کے مطابق پانچ صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں تھی ناظرین یاد رکھیں صحابہ کرام اور اہل بیعت کی محبت راہ نجات ہے ورود قیامت شفاعت مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیعت اتحار کی غلامی کا پٹہ گلے میں ہونا ضروری ہے اس لئے چاہیے کہ ہم اہل بیعت کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پہ رہا ہوں ناظرین بعض راویوں سے روایت کی جاتی ہے کہ محدثین اکرام حضرت امام جعفر صادق کی امام باقر سے اور آپ کی امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمائن سے کی جانا والی روایت کو سلسلہ تلزہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام باقر رحمت اللہ علیہ کے علاوہ علمہ میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علمہ کا علم بھی کم پڑ جائے میں نے حکم بن عبینہی کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا کہ گویا طالب علم ہو علیہت الاولیہ میں ہے ناظرین جہاں تک آپ کی وفات کا ذکر ہے تو حضرت باقر رحم اللہ کی وفات میں اختلاف ہے ابن کسیر رحم اللہ نے آپ کی وفات ایک سو پندرہ ہجری ذکر کی ہے آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی روایت کی مطابق آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ جنت البقی میں مدفون ہیں ناظرین یہ تھا تذکرہ اہل تشیعہ کے پانچویں امام حضرت امام باقر رحمت اللہ کا اب ذکر کرتے ہیں حضرت جعفر صادق رحم اللہ کا ناظرین امام جعفر صادق جن کو جعفر ابن محمد الباقر کے نام سے بھی بگارا جاتا ہے آپ اہل بیت کے جلیل القدر بزرگ ہیں اور شیعہ حسنہ شریعہ کے چھٹے امام ہیں اور فقہ جعفریہ کے نسبت انہی کی طرف منصوب ہے آپ کا نام جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا آپ امام محمد باقر کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین کے پڑھ پوتے تھے ناظرین یاد رہے کہ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں اور آپ کو تابعی ہونے کا شرح بھی حاصل ہے کیونکہ بچپن میں آپ نے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ سے ملاقات فرمائی تھی روایت بتاتے ہیں کہ آپ اکابری نے امت امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور انہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑھ پوتی بھی تھی اور پڑھ نواسی بھی اسی لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر سے دہری ولادت ہونے کا شرح فاصل ہے ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نیکی تین اصاف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی ایک یہ کہ تو اپنی ہر نیکی کو معمولی سمجھے دوسرا اس کو چھپائے اور تیسرا اس میں جلدی کرے ناظرین جہاں تک امام جعفر صادق کی ولادت کی بات ہے تو سترہ ربی اللول اسی ہجری با مطابق بیس اپریل سات سو دو کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی روایت بتاتے ہیں کہ بارہ برس آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی شہادت امام حسین کے بعد سے پینتیس برس امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ سید و شہدہ کو رونے کسی وار کچھ نہ تھا واقعے کربلا کو ابھی صرف بائیس برس گزرے تھے اس مدت میں کربلا کا عظیم و شان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاثے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا امام جعفر صادق نے آنکھ کھولی تو اس غم و اندھو کی فضاء میں شبروز شہادت حسین کا تذکرہ اس کے غم میں نوہ و ماتم اور گریہ و وقع کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقع کربلا میں موجود تھے پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باکر بھی کم سنی کے دور میں ہی اسی جہاد میں شریک تھے تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس کابل فخر یادگار مارکہ ابتلا میں موجود نہ تھا چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق نے جس جس طرح اپنے جدہ مظلوم امام حسین کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی مثال ہے پچانوے حجری میں بارہ برس کے عمر میں امام زین العاودین کا سایہ سر سے اٹھا اس کے بعد انیس برس آپ نے اپنے والد امام محمد باکر کی دامن تربیت میں گزارے یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکے تھیں اور امام محمد باکر کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے اس وقت اپنے پدر بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر صادی کی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے آپ سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہتے تھے چنانچہ حشام بن عبد الملک کی طلب پر امام محمد باکر کے ساتھ تھے دور امامت ایک سو چودہ حجری میں امام محمد باکر کی وفات ہوئی اب امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق پر آئید ہوئیں روایت کے مطابق اس وقت دمشق میں حشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی اس زمانہ سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا مزالہ میں بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان میں نمائے ہستی زید کی تھی جو امام زین العابدین کے وزرگ مرتبہ فرزند تھے ان کی عبادت زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں شہرہ تھا مسند اور مسلم حافظ قرآن تھے بنی امیہ کے مظالم شتنگ آ کر انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا ناظرین روایت بتا دے کہ امام جعفر صادق کی حیات طیعبہ میں سادات کے لیے حالات اچھے نہیں تھے ان حالات کی تفصیل اس ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی البت آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام ناغوار حالات کے باوجود امام جعفر صادق خاموشی کے ساتھ علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی بحیثیت امامت حق کا آپ کی معرفت نہ رکھتے تھے یا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے روایت میں آتا ہے کہ منصور نے پہلے حضرت کی علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثت فقی اور عالم کے کھڑا کر دیا جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ حضرت امام جعفر صادق کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے گرفتار کیا جائے چنانچہ مواللہ ابن خنیس انہی شیعوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے گئے خود حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کو تقریباً پانچ مرتبہ مدینہ سے دربارے شاہی میں طلب کیا گیا جو آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا یہ اور بات ہے کہ کسی بار بھی آپ کے خلاف کوئی بہانہ اسے ایسا نہ مل سکا کہ آپ کے قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتا بلکہ اس سلسلے میں عراق کے اندر ایک مدت کے قیام سے علوم اہل بیت رحم اللہ کی اشاعت کا حلقہ وسیع ہوا اس کو محسوس کر کے منصور نے پھر آپ کو مدینہ بھیجوا دیا اس کے بعد بھی آپ ایزا رسانی سے محفوظ نہیں رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی قدرت خدا تھی کہ وہ آگ جلد فروح ہو گئی اور آپ کے متعلقین اور صحاب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا ناظرین آپ کے عالی اخلاق کے حوالے سے ایک واقعی منقول ہے کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک حاجی مدینہ میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں سو کے آنکھ کھولی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی ایک ہزار کی تھیلی موجود نہیں اس نے ادھر ادھر دیکھا کسی کو نہ پایا ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق رحم اللہ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کو بالکل نہ پہچان تھا آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا اس نے کہا ایک ہزار دینار آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا بیت و شرف پر تشریف لا کر ایک ہزار دینار اس کے حوالے کر دیئے وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کی دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آئی یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور غلط خواہی کرتے ہوئے وہ ہزار دینار واپس کرنا چاہے مگر آپ نے فرمایا ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے ناظرین موجودہ زمانے میں حالات سب ہی کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے وگر امام جعفر صادق کے کردار کا ایک واقع ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وقیل مرتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینہ میں گران ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہم کس قدر غلہ ہوگا مرتب نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قہد کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمارے پاس غلے کا اتنا زخیرہ ہے جو بہت عرصے تک کافی ہوگا آپ نے فرمایا تمام غلہ فروخت کر ڈالو اس کے بعد جو حال سب کا ہو وہ ہمارا بھی ہو جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکایا کرو بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے روایت بتاتی ہیں کہ آپ کا قائدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے ایک مرتبہ بلچا ہاتھ میں لئے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا کسی نے کہا یہ بلچا مجھے انعیت فرمائیے کہ میں خدمت انجام دوں آپ نے فرمایا طلب معاشم دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں ناظرین یاد رکھیں حضرت امام جعفر اس خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراک تھے جس کے ادنہ ادنہ خدام مسند علم کے وارث ہوئے آپ کے والد امام باکر اسپائے کے عالم تھے کہ امام آزم ابو حنیفہ النومان جیسے اکابر امت ان کے شاگر تھے اس لئے جعفر صادق کو علم گویا وراثت میں ملا تھا فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے حافظ امام زہبی آپ کو امام اور احد السادات الالام لکھتے ہیں اہل بیعت کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا ابن حوان کا بیانے کے فقہ علم اور فضل میں سادات اہل بیعت میں تھے امام نو بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے ناظرین یاد رکھیں انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی و سرچشمی اہل بیعت اکرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہائے جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نمونہ تھی حیاج بن بستام روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق وساوقات گھر کا کل کھانا دوسروں کو کھلا دیتے تھے اور خود ان کے اہل و ایال کے لئے کچھ نہ باقی رہ جاتا آپ نہایت جری ندر اور بے خوف تھے بڑے بڑے جعفروں کے سامنے ان کی بے باقی قائم رہتی تھی ایک مرتبہ منصور عباسی کی اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھی وہ بار بار ہنکاتا تھا اور مکھی بار بار آ کر بیٹھتی تھی منصور اس کو ہنکاتے ہنکاتے آجز آ گیا مگر وہ نہ ہٹی اتنے میں جعفر پہنچ گئے منصور ننسے کہا ابو عبداللہ مکھی کس لیے پیدا کی گئی ہے فرمایا جعفروں کو ظلیل کرنے کے لئے ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ آپ کی علمی مرجیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لئے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی انہیں معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں جب حکومت وقت کی تمام کوششوں کے باوجود منصور کوئی بہانہ آپ کے خلاف کسی کھولے ہوئے اقدام اور خون ریزی کا نامل سکا تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر علود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرائط کر گیا اور پندرہ شوال ایک سو ارتالیس ہجری میں چھپن سال کی عمر میں شہادت پائی آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسیٰ قاظم نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی کے اس آہاتے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن امام زین العابدین اور امام محمد باکر دفن ہو چکے تھے آپ کو بھی دفن کیا گیا ناظرین یہ تھا تذکرہ حضرت امام جعفر صادق کا اب ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ قاظم رحم اللہ کا جن کو اہل تشیع اپنا ساتویں امام مانتے ہیں حضرت موسیٰ قاظم رحم اللہ حضرت جعفر صادق رحم اللہ کے صاحب زادے ہیں کنیت ابو الحسن اور قاظم لقب ہیں آپ مقام ابوہ میں ایک سو اٹھائیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ بڑے عالم اور محدث تھے بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے امامت سے پہلے کا دور جو ایک سو اٹھائیس ہجری سے ایک سو اٹھائیس ہجری کا دور ہے آپ نے اس سال اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے اور امامت کے بعد کا دور ایک سو اٹھائیس ہجری سے ایک سو تیراسی تک ہے جو منصور دوانی کی مہدی عباسی حادی عباسی اور حارون رشید پر مشتمل ہے سب سے زیادہ آپ کی امامت کا دور اثر حارون مطا جس کی مدد تیس سال تھی اور حارون عباسی دور کا پانچمہ خلیفہ تھا اس کے دور میں حضرت زیادہ تر قید خانہ میں رہے روایت کے مطابق ایک سو اٹھائیس ہجری میں امام جعفر صادق رحم اللہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت سے حضرت امام موسیٰ قاظم رحم اللہ وزاعت خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوان کی غاسبانہ طور پر بیٹھا ہوا تھا یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں سے لا تعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کے گھاٹ اتار دئیے گئے یا دیواروں میں چنوا دئیے گئے یا قید میں رکھے گئے تھے خود امام جعفر صادق رحم اللہ کے خلاف ترہ ترہ کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئے تھیں یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے انحالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی اس لئے آپ نے ایک اخلاقی توجہ حکومت کے کاندوں پر رکھنے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے پانچ افراد پر مشتمل ایک جماعت مقرر فرمائی جس میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور اباسی تھا اس کے علاوہ محمد بن سلمان حاکم مدینہ اور عبداللہ افتے جو سن میں امام موسیٰ قاظم رحم اللہ کے بڑے بھائی تھے اور حضرت امام موسیٰ قاظم رحم اللہ نیز ان کی والدہ حمیدہ خاتون امام صادق احربہ بلکل صحیح تھا اور آپ کا طریقہ بھی کامیاب ثابت ہوا چنانچہ حضرت کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مسئلت کے طور پر اظہار رنج کیا تین مرتبہ انہا للہ و انہا لہ راجعون کہا اور کہا کہ اب بھلا جعفر کا مثل جانشین کون ہے اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وسی مقرر کیا تو اس کا سر فوراں کلم کر دو حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو پانچ وسی مقرر کی ہیں جنہوں سے پہلے آپ خود ہیں یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیا جا سکتے اس کے بعد دس برس تک منصور زندہ رہا لیکن امام موسیٰ قاظم رحم اللہ کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی اور آپ مذہبی فرائز کے انجام دہی میں آمن و سکون کے ساتھ مصروف رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا جس سے ایک سو ستاون ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف ایک سال پہلے اسے فراغت ہوئی اس لئے وہ امام موسیٰ قاظم رحم اللہ کے متعلق کسی عیزہ رزانی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا تھا ناظرین شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قاظم رحم اللہ اپنے زمانے کے عابد ترین لوگوں میں سے تھے سخی ترین سخاوت مند ترین اور بزرگوار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا روایت میں کہ حضرت امام موسیٰ قاظم رحم اللہ ہمیشہ نماز تحجت پڑھتے تھے اس کو نماز صبح سے ملا دیتے تھے اس کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ خرشید تلو ہو جائے اس وقت سجدے میں جاتے تھے اور دعا حمد ممہ مشکول ہو جاتے تھے یہاں تک کہ زہر کا وقت نزدیک ہو جاتا تھا بہت دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے خدا بند عالم تجھ سے استدع کرتا ہوں کہ میری موت کے وقت کو آسان کر اور حساب کے وقت مجھے معاف کرتے اور شید دعا کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے ان کی دعاوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے خدا یا تیرے بندے کا گناہ بہت ہے تو بخشتے تیری بخشش حسین ہے تو بہترین بخشنے والا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے مارلی بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ